السلام علیکم کیسے حال فرینٹ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماہیوں آپ کا بھائی دوست محمد سجاول اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاول گوٹ فرم یوٹیوب چنل آج آپ کو ونڈا دکھائیں گے انشاءاللہ اور ان کی خوراک بتائیں گے یہ ونڈے کا ماشاءاللہ اچھا ریزالٹ ہے اور اسی ونڈے سے آپ جانور اپنے فروا موٹا کر سکتے ہیں ان کو ماشاءاللہ اچھا ریزالٹ ہے یہ ونڈا ہے یہ دیکھیں آپ اتنے ساتھ ہی امولی لکھا ہوں یہ ونڈا یوز کیا جاتا ہے ماشاءاللہ اس میں کافی تداد میں چیزیں میکس ہیں گندم بھی ہے اور اس میں مکعی بھی ہے کچھے چاوال بھی ہے باجرہ بھی ہے اور اس میں کافی تداد میں ایشیاں ایسی ہیں اس میں چننے کا چھلکہ بھی میکس ہے اور یہ ونڈا اس چیزے یہ شیرہ ہوتا ہے نا ہم تماخوں میں بھی ڈالتے ہیں وہ شیرہ ہوتا ہے جو کہ گرمی نہیں لگتی بکروں کو ٹھیک ہے میدے بھی تھنڈا رہ جاتا ہے وہ شیرہ بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے اور اسی جو ہے نا اس میں میکس ہے بکرے کو گرمی بھی نہیں لگتی نا وہ فائدہ اس میں دیتے ہیں اور آپ یہ ونڈا کھلا سکتے ہیں اچھا ریزالٹ ہے اور بہترین ریزالٹ ہے ماشاءاللہ آپ اس میں اچھا کما سکتے ہیں بکروں سے نا آپ اس میں ایک مام ہے پانچ کلو کا ریزالٹ آیا ہے ٹھیک ہے ایک مہینے میں اور بہت پیارا ونڈا اب یہ بکروں کو کھلائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جو بھی بکرے کھائیں خود بخود جاتا ہے ان میں نا یہ دو دن تین دن ذرا شاؤں سے نہیں کھائیں گے لیکن یہ دیکھیں اس کو کھاتا دیکھیں بنوے وہ بکر اچھے کا یہ دیکھیں کھاتا دیکھیں ان کو یہ پھر اچھا ریزولٹر دے گا ون ڈا اس میں کافی تعداد میں پچاس ایشیاں چیزیں مکس ہیں اس میں یہ اگر شاؤں سے کھائیں نا بکرے پھر یہ آپ کے ایک ماہ میں دس کیجی بھی بڑھ سکتے بکرے کا بزن ماشاء اللہ یہ صبح شام آپ کھلا سکتے ہیں سارا سارا دن کے آگے آپ لوگ شہروں میں ڈال دیتے ہیں کھرلی کے اندر یہ پڑا رہتا ہے بندہ اس لیے بکروں کا مو ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ دوبارہ نہیں کھا سکتے یہ بندہ بہت اچھا بندہ بنا ہوا ہے اس میں پچاس ایشیاں ہیں مکس ہیں اور اس میں بکرے بزن بھی کار سکتے ہیں اور صبح شام آپ ڈالیں گے نا صبح اور شام بس سارا سارا دن یہ پڑے رہیں گے نا کھانے پینے میں پھر بکرت جو ہے نا پھر ان کا مو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ یہ نہیں کھاتا ہے آوہٹا لے دانے کھاری کھنا یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بندہ ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں تصویر چکمالی تھی چلے دیاد دھلیں دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چلے دیکھیں بڑے کلائیٹ منٹ میڈے بڑھنی پہ یہ دوستر یہ بندے کا رکھال اس طرح بکرے کھا دے نا یہ پاگول ہو جاتے جب اس کو بندہ دکھائیں گے نا یہ بندے سے ہی پلتے ہیں بکرے لگا کھائیں گے وہ زیادہ نا پڑیں گے بکریں کھلائیں گے گندم سے گرمی لگتا ہے گندم کھلائے بکریں موشم لگتا ہے اس وجہ سے بکریں کھلائیں صبح اور شام ڈالتے رہے وہ اس میں اچھا رزالت ملے گا یہ خسی بکروں کو مفرد ہے جو کہ یہ دو دو بلوں تین تین بلوں تین بلوں تین بلوں بزن بڑھ جائے گا روزانک آپ کو رزالت ملے گا دو دن تین دن کے بعد بزن کریں آپ کو خود ہی رزالت ملے گا پانی کی بالتی پڑی رہے ہو پانی کی بالتی بھی پڑی رہے ہیں اور بکریں خود بخود جس کو پیاس لگی کہ وہ پانی بھی پی لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسی پیاری چیزیں ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے آپ بھی آئیں ہمارے فارم کا وزن کریں ہمارے پاس ماشاءاللہ بھائیں ماشاءاللہ دانے چاہتے ہیں دانے چاہتے ہیں دانے چاہتے ہیں دانے چاہتے ہیں گندوم بھی ڈالیں گے کھا بھی کافی تدالن جانا کھڑے میں حضم ہو جائیں گے اوہ یہ بندے کے اوپر گندوم پھر یہ سانگتے ہیں بندہ بھی کھا جائیں گے یہ گندوم ہوتی ہیں جو چیز بھی ڈالیں گندوم بکرے گندم سے پاک آل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ادھر ہمارے پجاب میں ڈیرہ غازی خان میں جترے بکرے پلے ہوئی آتے ہیں جہاں سے بھی آتے ہیں اسی ہی گندم سے بکرے پلے ہوئی آتے ہیں یہ دیکھیں آپ جترے بھی جانوار ہیں آپ کے سامنے کسے بکرے جو ایک دوسرے سے لڑکے بکرے کھائیں گے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے جو بھی پھرلی میں پڑی ہوگی ہے جو جیس میں پھر مکس کر دیں گندم میں ان کے ساتھ مکس کر دیں یہ بکرے خ بکرے کھائیں گے اور جو چیز میں اگر آپ کا گھاس پڑا ہوئے ہیں یا بہت سا پڑا ہوئے ہیں سب کچھ انچاللہ کھا جائیں گے یہ بھی سارے لگ گئے ہیں بکرے کھانے کو فرماشاہ آپ دیکھ سے دیکھیں اس طرح سے کھونی سوریز آپ ان کو لالہ دیا کریں گندم کی تاکہ بکرے مزید کھائیں گے ایک دوسرے چیز بکرے کھاتے پیتھ رہے اور جانوار ماشاہ اللہ کھاتے پیتھ رہے وہ جانوار اچھے بھی لگتے ہیں اور انتی پیاری پیاری چیزیں ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس آپ بھی ہیں ویزر کریں یہ جانوار فون سیل کھڑے ہوئے میرے پاس طافت عزاد میں خصی بھی کھڑے ہوئے ہیں ان میں فیمیل بھی ہیں میرے پاس اور الحمدلہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہ پہر فاہم ہے الحمدلہ تیار ہو رہا ہے لیکن جانوار میں نے تھیرا دی ہیں افتتاہ کرنے جانوار کا ماشا اللہ الحمدلہ آپ کے سامنے ہی ہے اور سب سے پہلے ہماری یوٹیو کرنے کو سانسکریب کر دیں اچھی لگے ویڈیو تو لیک بہت پیاری چیزیں ہیں الحمدلہ گور فارمینگ کریں ان کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں گور فارمینگ کرنے کے بھی ٹھیک ہے ہر بندے کو کام بھی نہیں کامیاب کرے اپنا فارم اس میں محنت رکھتی ہے اور جانوار اچھے چھے لینے پڑتے ہیں دیکھ پال کرنے پڑتے ہیں خوراہ دیکھنے پڑتے ہیں سارا کو دیکھنا پڑتا ہے تاب جا کے فائدے بھی ملتے ہیں رس جانوار ہوتا ہے ملتے ہیں